موسیقی رسی جل گئی بل نہ گیا نواز شریف کا محافظ صحافی پر پل پڑا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نواز شریف کے ذاتی سیکیورٹی گارڈ کا فوٹیج بنانے سے روکنے کے لیے نجی ٹی وی کے کیمرہ مین پر تشدد صحافیوں کا شدید احتجاج میڈیا نمائنوں نے سیکیورٹی گارڈ کو پکڑ دیا مولس نے گارڈ کو چھڑوایا مواز چودری کی نواز شریف کے گارڈ کے کیمرہ مین پر تشدد کی شدید مضمت وزیر اطلاع کا کہنا ہے حکومت ختم ہو گئی لیکن مغلیہ سوچ ختم نہ ہوئی میاں صحاب غریبوں کی اور بددعائیں نہ لیں کیمرہ مین کی شدید زخمی ہونے کے باوجود میاں صاحب نے رکنے کی ذہمت تک نہ کی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ گارڈ کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے مکبوزہ کشمیر میں نہتے شہریوں کی شہادتیں سری نگر میں کشمیریوں کا بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹس کی طرف کفن مارچ حق خود ارادیت کی آواز دبانے کے لیے بھارت کے اوچھے ہتھکنڈے پر امن مارچ سے روکنے کے لیے سری نگر میں کرفیوں نافذ حریت رہنمہ یاسین مالک اور میر وائز عمر فاروق گرفتار مقبوزہ وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل موسیقی گولیاں غیر مسلح بہادر کشمیریوں کے حاصلے پست نہیں کر سکتی بی جی آئی ایس پی آر میجر جینل آصف غفور کا کہنا ہے کنٹرول لائن کے پار شہری آبادی کو نشانہ بنانا غیر اخلاقی اور قابل مضمت ہے مقبوزہ وادی نے قتل و غارت پر او آئی سی بھی بول اٹھی بھارتی بربریت کو دہشت گردی قرار دے دیا بھارتی فوج کے مظالم نے بھارتیوں کا ضمیر بھی جن جوڑ دیا بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج پھٹ پڑے جسٹس ریٹائیڈ مارکنڈے کارچو نے پلواما سانے ہوگو جلیاب آلا باغ اور بیت نام کے قتل عام سے تشبیح دے دی بھارت جنرل کیا بہادر فوج ہے جو بے گناہوں کا قتل عام کر رہی ہے مارکنڈے کا بھارتی آرمی چیف پر تنس بھارتی جاسوس حامد نحال انساری کی رہائی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حامد نحال کو سزا مکمل ہونے پر رہا کیا جا رہا ہے واپس بھارت بھیجوایا جائے گا بھارتی جاسوس کو ریاست مخالف سرگرمیوں اور دستاوے ذات میں جال سازی پر گرفتار کیا گیا تھا لیگی رہنماؤں کے گرد نیب کا گھیرہ مزید تنگ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اکوال کیس میں تحقیقات مکمل کر کے ریفرنس تیار کر لیا ساد رفیق کے خلاف مہنگے انجن خریدنے پر تحقیقات کا آغاز سلمان رفیق کے خلاف مہنگی عدویات اور مشینری کی خریداری کی تحقیقات شروع ادھر شہباز شریف کے داماد کے خلاف قبضے کی درخواست نیب کو موصول مالک جبہ ارازی کیس میں وزیر آلہ خیبر پختنخواں محمود خان نیب آفیس پشاور میں پیش بطور وزیر سیاحت 275 اکڑ ارازی نیجی کمپنی کو لیس پر دینے سے متعلق پوچھا گیا کیس سے کوئی تعلق نہیں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اس لیے پیش ہوئے یہ پہلی اور آخری پیشی ہے محمود خان کی میڈیا سے گفت گئے سلیکشپ ریفرنس کا اختتام بھی قریب ملزم نواز شریف کے وکیل خازہ حارس کے حتمی دلائل مکمل نیب پروسیکیوشن کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جواب الجواب کے لیے وکیل صفائی کو ٹائم دیں گے جتنی دستاویزات آگئی ہیں وہ جمع کرا کے شواہد مکمل ہونے کا بیان دے دیں جج احتساب عدالت ارشد ملک کی خازہ حارس کو ہدایت آصف زرداری کو تصویر نظر آنا شروع ہو گئی اسی لیے سندھ کے دورے پر نکلے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے بلاول بھٹو آصف زرداری کی بھیٹ چڑھنے لگے نواز شریف اور آصف زرداری نے ملک کو لوٹا شہباز شریف کی پروڈکشن آرڈر پر تحفظات ہیں لوگ انصاف اور شرافت کی جمہوری اچھا نواز شریف اور شیعباز شریف کی زیر صدارت نون لی کا اجلاس پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور آپوزیشن کو ملنے والے حصے پر بات چیت سادھ رفی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر بھی تبادلائے خیال کیا گیا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن 35 مقامات پر کاروائی سیکڑو دکانے دیوارے چبوترے سنشیڈ اور دیگر تجاوزات مسمار کی گئیں کی ایم سی کی پیشرفت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمعہ کراچی ریجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں اجلاس چیف سیکیٹری، میر، ڈی جی کےڈیے اور دیگر آلہ حکام شریک انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ کامیاب حکومتی پالیسیوں کے باعث انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد میں نمائی اضافہ روہ سال چودہ لاکھ اٹھارہ ہزار افراد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرا چکے گزشتہ برس گیارہ لاکھ اکی ہزار نے ریٹنز فائل کی ملتان میں سورج کنڈ روڈ پر فیکٹری میں آگ لگ گئی ریسکیو اہلکاروں کی آگ ہو جانے کی سطر توڑ کوچشیں آگ کے باعث فیکٹری میں پڑا بیشتر سامان جل کر راک ہو گیا وزیر قانون پنزاب اور ایم ایس بے نظیر بھٹو ہسپتال کی ٹیلیفانک گفتگو وزیر سہت کا نوٹس وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیوارسٹی پروفیسر عمر کو رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت یاسمین راشد کا کہنا ہے محکمانہ معاملات میں سیاسی عدم مداخلت حکومت کی پالیسی ہے مری میں سیاہ فیملی پر تشدد پولیس دوسرے دن بھی ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی پولیس ٹیموں کے کئی مقامات پر چھاپے اتھر ایسی مری نے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ طلب کر لی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اجتیال انگیز انٹرویو اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق سینیٹر فیصل رضا پر فرد جرم آئیت کر دی ملزم کا صحت جرم سے انکار غیر مشروط موفی کے لیے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پاکستان اور چین کے درمیان جنگلات کو محفوظ بنانے اور باہمی ریسرچ کرنے سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ماحولیات کی بہتری اور شعور اجاگر کرنے کے لیے وزیراعظم کا مشن قابل تعریف ہے عمران خان پائیدار ترقی کے حصول کے لیے بھی کوشہ ہیں چینی سفیر کا تقریب سے خطاق وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ترک وزیر درخان داخلہ سلمان ساؤلو کی ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا ترک وزیر داخلہ نے صدر طیب اور دوان کی جانب سے وزیراعظم کو دورہ ترکی کی دعوت دی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا دورہ مصر آرمی چیف کی مصر کے مسلحہ افوادشی کمانڈر ان چیف سے ملاقات باہمی دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق جنرل محمد زکی کی جانب سے انصداد دہشتگردی کے لیے پاک فوج کی کابشوں کی تاریخ امریکہ اور طالبان کے درمیان وان ان وان مذاکرات دوہا میں شروع پہلے مرحلے میں افغان حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں پاکستان بھی بات چیت میں براہ راست شریک نہیں کسی فریق کو شکایت ہوئی تو کردار ادا کرے گا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان افغانستان میں ام اور مفاہمت کے لیے پرعظم ہے امید ہے مذاکرات میں خوریزی کا ساتیمہ ہوگا برطانیہ کا بڑا احلان یورپی یونین سے انخلاق بعد امیگریشن اسی فیصد تک کم کر دیجوائے گی وزیر داخلہ ساجد جعوید نے نئی پالیسی کا اعلان کیا بریکزٹ کے بعد سالانہ صرف دس ہزار تارکین کو برطانیہ میں جھگا مل سکے گی پہلے توکیر ڈار اب حسن سردار قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے بعد مینجر بھی عہدے سے دستبردار حسن سردار کا کہنا ہے ورلڈ کپ تک ٹیم کے مینجر کی ذمہ داری سنبھالی تھی ہمیں غیر ملکی کوچ چاہیے جس سسٹم میں دنیا کھیل رہی ہے ہمیں بھی وہ اپنانا ہوگا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے مگر فٹنس کا مسئلہ ہے اور فلم سٹار میرا لٹ گئی ہیکرز نے بینک اکاؤنٹ سے چار لاکھ روپے نکل والی آدھاکارہ میرا کا دعویٰ کہتی ہے بینک حکام سے شکایت کی توٹال مٹول کرنے لگے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا